بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے ایک گاڑی کیلئے دوسری چاوی بنانی ہے کہ اگر ایک گاڑی کی چاوی گم ہو جائے اور اس کو اس کے اوپر آپ نے دوسری چاوی کس طرح سٹ کرنی ہے کہ کوئی دوسری چاوی اس میں کام کر سکے اس کا جو سچ ہے وہ کام کر سکے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح اگر گاڑی کی چاوی جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہے وہ آسانی سے نہیں گنتی تو وہ بھی کس طرح آپ نے انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ خود بغیر کسی ٹول کے گاڑی فر دوسری چاوی جو ہے وہ سٹ کر سکیں گے اس ویڈیو ، دوسری چیاوی کس کی طرح اس بہت نکال گے آپ کو بتاتے کی چپ رو دوسری چاوی کی اس طرح آپ نے اپنی چاوی تھی گناہی وسط دیا جو چاو کٹ رہی ہے بلکل پہک سوتی ہے اس چاہیے کے ساتھ ابھی میں یہ پہنکان سے باہر نکال کی تو اس میں ایک دوسری چاہیے میں ڈالوں گا جو اس کی اوپر سٹ نہیں ہوگی تو یہ دوسری چاہیے نہیں ہے اس سے یہ نہیں گلتے تو جیسے میں اس کو ڈالوں گا اس کے اندر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو کٹ رہے کچھ باہر ہے اور کچھ اس میں پہک سیاہ کچھ اس کے اندر ہے تو دوستو اس کی اس کٹر کو ہم سٹ کریں گے اس پر ہم اس کو اس 21% اسao بکاک ہم دبائیں گے تو جو سخت ہوں گے اس کا مطلب اس کے قchuckles deliberately پاس کنبائیں سکتے ہیں یہ سخت ہے اور کچھ اس میں نرم ہوتی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دب جاتا ہے دبانے سے تو اس کا مطلب اس میں یہ جو کارٹر لگائے یہ چوٹی ہے اس کے اوپر نمبرنگ لکی ہوتی ہے ابھی میں آپ کو اس سے بائر نکال کے دکھا دوں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جس کے اوپر میں زور لگاتا ہوں اور وہ اندر نہیں دبتی اور سخت ہوتے تو اس کا مطلب اس میں جو یہ کارٹر لگا ہوتا ہے یہ بڑا ہوتا ہے تو ابھی میں اس کو بائر نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں تو جو یہ سخت تھا اس کو میں باہر نکالوں گا تو دوستو ابھی اس میں جو ہم نے تبدیل کرنا ہے جو اس میں بڑے چھوٹے ہوتے ہیں اسے باہر نکالیں گے ابھی یہ اس میں بڑا ہے یہ سخت تھا تو اسے ہم باہر نکال کے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میں کہ اس کے اوپر نمبر کہاں پہ لکھا ہوتا ہے اور اس نمبر کی جگہ اس کی جو اس کو سٹ کیا جاتا ہے یا پھر اس کی جگہ نایا کہ اسے ڈالے جائے تو اس کے اوپر ایک لکھا ہے دوستو یہ سب سے بڑا ہے تو ابھی امید کا تو یا آپ کو نظر آ رہا تھا یا اس کونے پر اس کے اوپر ایک لکھا ہوتا ہے تو اس کے جگہ ہم دو لگائیں گے اور دو چک کریں گے اگر دو بھی بڑے ہوگی تب تین لگائیں گے تو ابھی میں اس کے اوپر دو نمبر ڈالنے لگا ہوں تو اگر یہ آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ سوان کے مدد سے اس کو چوٹا بھی کر سکتے ہیں اسے ابھی میں آپ کو دکھا دوں گا ویڈیو میں کس طرح آپ اس کو برابر کریں گے تو اگر آپ کے پاس یہ کارٹر موجود ہے تو اچھی بات دوستو ایک ہاتھ سے ویڈیو نہیں بن جی تھی تو ابھی میں آپ کو مکمل طریقہ بتاتا ہوں تو اس طرح آپ میں جو نمبر بڑا ہوگا اسے باہر نکال کے آسوان کی مدد سے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو اس طرح چوٹا بھی کر سکتے ہیں اور اس کے جگہ نایا بھی ڈال سکتے ہیں تو ابھی اس کو اتنا ہم اس کو چک کریں گے ابھی یہ ایک سیٹ پر تو برابر ہوگا اب چابی کو دوسری سیٹ پر ہم اس میں ڈالیں گے تاکہ اس میں چابی دونوں سیٹ سے کام کر سکے ابھی میں اس کو دبا رہا ہوں تو یہ نہیں دب رہا تو یہ ابھی ٹھیک ہے ابھی میں اس میں جو دوسرا ہے اسے لیکن میں نے دونوں چابی کی دونوں سیٹ پر اسے چک کرنا ہے ایک سیٹ پر میں نے چک کیا ابھی دوسری سیٹ پر میں چابی ڈالوں گا کے دونوں سیٹ پر یہ بالکل پیکس ہو تو اس طرح میں ایک ایک کر کے دوستو یہ جو سارا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں جو دوسرا اس میں جو چوٹا ہے اس کو بھی بیان بینکاریں جو اس میں دبرا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم نمبر دیکھیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اگر ایک نمبر ہو تو اس کی اگر اس میں چوٹا چاہیے تو ہم دو نمبر ڈالیں گے اگر چوٹا ہو اور اس میں تین چار لگا ہو تو اس سے بڑا نمبر ہم لگائیں گے اور اس اس طرح اس کو ہم پیکس کریں گے ایک بار پھر بتاتا ہوں آپ کو دوستو آپ نے اس طرح ایک سیٹ سے اس میں چابے ڈالنی ہے جو کاٹر اس میں بڑا ہو اس کو آپ دبائیں ابھی یہ میں دبا رہا ہوں تو یہ دبرا ہے اس کا مطلب یہ چوٹا ہے تو اس کی جگہ ہم ایک دوسرا لگائیں گے اس طرح جتنے بھی کاٹر اس سے باہر یا اندر ہو آپ نے سب چک کرنی ہے تو ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہم اس کو چوٹا کریں گے جو اس میں بڑے ہوں گے مطلب دبانے سے جو نہیں دبتے جو سخت ہوں گے اس کو ہم چوٹا کریں گے اگر آپ کے ساتھ بڑا نمبر نہیں ہو تو آپ نے اس طرح سوان کی مدد سے اسے چوٹا کرنا ہے اور جو کاٹر اس میں دب جاتے دبانے سے مطلب اندر چاہی جاتے تو اس کا مطلب وہ کاٹر جو اس میں ہے وہ اس میں چوٹے لگے تو اس کی جو ہم بڑے ڈالیں گے اگر آپ کی فاس بڑی نہ ہو تو آپ اسی نکال کے پینگ بھی سکتے یہ ضروری نہیں اگر اس میں دو ایک دو نکال جائے تو کچھ نہیں ہوتا تو اس طرح آپ نے یہ جو سارا مرالہ یہ آپ نے کمپلیٹ کر دینا ہے جو اس میں چوٹے اس کی جگہ آپ نے چوٹا بڑا ڈالنا ہے اور جو اس میں بڑا ہے اس کی جگہ آپ نے چوٹا کرنا یا اسے چوٹا کرنا ہے یا اس میں چوٹا ڈالنا ہے تو اس طرح دوستو یہ جو مکمل کاٹر ہی آپ نے چک کرنے ایک چاوی کے ایک سیٹ پر بھی اور دوسری سیٹ پر بھی امید کرتا ہوں یہ آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی یہ بات کہ جو کاٹر دبانے سے اندر دنج جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ چوٹا ہے اس کی جگہ آپ نے جو یہ بڑا ڈالنا ہے اور جو سخت ہے مطلب دمانے سے اندر نہیں دبتا تو اس کو آپ سے باہر نکالنا ہے اس وان کی مد سے اسے یا چوٹا کرنا ہے یا اس کا جو نمبر ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے اس میں ایک دو تین چار پانچ اس طرح نمبر لکے ہوں گے تو ایک سب سے بڑا ہوگا اور دو تین چار پانچ جو ہے وہ نمبر چوٹے ہوں گے تو اسی طرح سے یہ مکمل جو سچے اس کو آپ نے پکس کر دینا ہے تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تو دوستو یہ سارا مرالہ کرنے کے بعد اگر اس میں کچھ اونچ نیچے ہو تو اس کے اوپر آپ نے اس طرح ہلکا سسوان مال دینا ہے کہ یہ سارا جو ہے یہ مکمل فکس ہو جائے ابھی یہ اس طرح کر کے پھر آپ نے اس کو واپس جو ہے آپ نے اس کو واپس فکس کر دینا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کے جو چابی یہ مکمل ٹیک ہوگی اور یہ اپنا کام کرے گی تو اس طرح دوستو آپ نے دوسری چابی کو کیسے سٹ کرنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا انشاءاللہ ایک ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے ایک چابی سے دوسری چابی مشین کے ذریعے خود کیسی بنانے ہیں تو وہ طریقہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اور جو گھڑے کی جو ڈور لاکھ ہوتی اس کو بھی اس کے لئے بھی چابی بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ایک ویڈیو میں بتائیں گے تو یہ بہت ہی آسان ہے دوستو آپ خود بھی کر سکتے اس طرح جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا امید کرتا ہوں یہ آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی اگر پھر بھی کسی بھائی کی سمجھ میں نہیں آئی تو وہ کمنٹ کر کے فوج سکتا ہے اور دوستو یہ انشاءاللہ ایک ویڈیو میں جو چابی سے دوسری چابی بناتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو ابھی تک جن دوست نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے ایک ان کو دبائے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو پلوڑ کو اس کی نیٹفکیشن آپ کو ملتی رہے